مکتب اسلام کے مطابق آخر الزمان ہر چیز کی انتہا نہیں ہے بلکہ دنیا کی اصلاح ہے گویا دنیا میں اچانک توازن برقرار ہو جاتا ہے اور پھر دنیا اپنی پہلی حالت پر لوٹ آتی ہے دجال کا دور ظلم و بربریت کا دور اور شرپسندی کا دور ہے لیکن یہ شرپسندی اور ظلم و بربریت ناپائدار اور عارضی ہے اس کی مقابلے میں خیر و بھلائی پائدار اور ہمیشہ ہے دور حاضر کا باشعور اور اقلمان انسان آزادی اور استقلال کا خانہ ہے غربت افلاس اور زلط و حقارت کی قید سے رہائی اس طور کا مسترب اور مصیبت زدہ انسان ایک راہ فرار کی تلاش میں ہے تاکہ اپنی ذات کو درک اور اپنے باطنی غم و اندوہ اور استراب پر غلبہ پائے گویا انسانی فکر کا انتشار اور اس کی روح میں پایا جانے والا ہے جان اور استراب فلسفیانہ نفسیات اور سوشیالوجی کے مختلف مکاتب فکر میں اور انسان کا حکومت اقتدار کے حصول کے لیے بڑھتا ہوا رجحان اور دوسروں پر اپنا تسلط قائم کرنے کی شدید خواہش اور غیر اہم تنازیات لڑائی جھگڑوں جیسے دیگر عوامل نے اسے ایک بےہودہ عمر میں مبتلا کر دیا ہے آخر الزمان اور اسلامی نکتہ نگاہ سے انسانیت کے آخری نجات دہندہ کے ظہور کو انسان کی اس غفلت اللہ پرواہی کے خاتمے کا بنیادی محرک قرار دیا جا سکتا ہے جس مستقبل کا وعدہ کیا گیا ہے انسانی زندگی کے لیے جس عوج کا وعدہ کیا گیا ہے وہ سو فیصد حقیقی ہے فرق صرف یہ ہے کہ یہ زمانہ یا اس کے مراحل دھیرے دھیرے ہمارے لیے قابل ادراک ہوں گے صرف باتوں اور دعویوں یا واقعات سے نہیں بلکہ سائنسی لحاظ سے بھی یہ بات مسلمہ ہے اگر ہم اس موضوع کی آسان اور عام فہم انداز میں وضاحت کرنا چاہیں تو ہم اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب وعدہ الہی کے تحت ایک الہی عمر کا عمل صورت اختیار کرنا ہے اور وعدہ الہی مقدمات اور مؤخرات کے حامل ہیں با الفاظ دیگر ان الہی وعدوں کے عملی صورت اختیار کرنے کے نتیجے میں مملکت خداوندی میں آئیمہ علیہ السلام کے ہی زیر قیادت آسمانوں اور زمین میں ایک نیا نظام اور نئی زندگی وجود میں آئی فطری طور پر یہ عمر بعض تبدیلیوں کے رونما ہونے کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ جن کی اساس اور بنیاد قوانین فطرت زمین و آسمان میں آنے والے تغیر و تبدل پر استوار ہے اور قوانین فطرت میں آنے والے تغیر کا اطلاق ظہور سے قبل اور بعد میں رونما ہونے والے واقعات و حوادث علاقوں نشانیوں اور تبدیلیوں پر ہوتا ہے موسیقی اسلامی مقاطب فکر میں روز قیامت اور ظہور منجی معود کی طرف واضح طور پر اشارے ملتے ہیں طبیل عرصے کے دوران اس حوالے سے نقل کی جانے والی روایات اور احادیث میں مختلف فرقوں میں اختلافات پیدا ہو گئی ہیں اس طرح سے بعض اوقات حقائق کو مخ بھی کیا گیا ہے اور کہیں کہیں ان میں تبدیلی اور تغیر و تبدل بھی نظر آتا ہے عابل ذکر بات تو یہ ہے کہ تمام اسلامی فرقیں آخر الزمان میں انسانیت کے نجات دینے والے کی ظہور انتظار اور آخر الزمان جیسے مفاہم کے متقد ہیں اور ان نقاط پر تمام مکاتب فکر متفق القول ہیں یہ ایک نہایت ہی اہم نکتہ ہے یعنی توجہ فرمائیں کہ شیعہ مکتب سے متعلق موضوع نہیں ہے ایرانی بحث نہیں ہے اور ایک فرقہ ورانہ بحث بھی نہیں ہے یہ ایک ایسا موضوع بحث ہے جو دوسرے پہلووں میں نہ صرف تمام تحزیبوں پر محیط ہے بلکہ اسلامی تحزیب میں بھی اس نکتے پر مکمل اتفاق رائے پایا جاتا ہے اگر ہم اہل سنت کے نقطے نگاہ سے اہل سنت کی متبر احادیث کی کتب اور تاریخی کتابوں کا جائزہ لیں اور حضرت مہدی اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے بارے میں موجود روایات کے بارے میں تحقیق کریں تو ہم ان کتب میں حضرت امام مہدی اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے بارے میں بانچ سو سے زیادہ احادیث اور روایات کا مشاہدہ کریں گے اور میں حضرت مہدی کے ظہور کے حوالے سے بعض روایات کی طرف اشارہ کرتا ہوں اہل سنت کی ایک متبر ترین کتاب احادیث تاج الاصول ہے ایک حدیث موجود ہے اس کتاب میں کہ ارض ہے کہ یہ کتاب خرطوم یونیورسٹی الازہر یونیورسٹی مصر میں حتی مشرق بعید کے ممالک بالخصوص انڈونیشیا اور ملیشیا کی یونیورسٹیوں اور ترکمن سہرا کے دینی علمی مراکز میں پڑھائی جاتی ہے یہ حدیث شریفہ کچھ اس طرح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت نہیں آسکتی جب تک کہ اہل بیت نبوت میں سے ایک شخصیت ظہور نہیں کرتی ابن اب الحدید نحج البلاغہ کی شرح میں خطبہ سولہ کے زیل میں کہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر محدثین متقد ہیں کہ مہدی معود نسل حضرت فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے علمی مشاہر اس سے انکار نہیں کرتے اور اپنی کتب میں اس عمر کا تفصیلاً ذکر کیا ہے اور ہمارے شیوخ نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت مہدی ابھی تک پیدا نہیں ہوئے ہیں اور وہ بعد میں متوجہ ہوگی ہیں ابن اب الحدید ایک منصف اہل سنت محقق ہیں جن کی ایک مشہور ترین کتاب شرح نحج البلاغہ حضرت امیر المومنین ہے وہ شرح نحج البلاغہ جلد ایک صفحہ نمبر 96 پر طب بیروت دارت دوراس دعویٰ اجمع کرتے ہیں اتفق و اصحاب انا تمام اسلامی فرقیں اس نجات دہندے کے ظہور اور آخر الزمان میں رونما ہونے والے واقعات و حوادث پر متفق ہیں اور یہ ایک نہائیت ہی اہم نقطہ ہے کسی دوسری چیز کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے؟ آخر الزمان کے وقوع پذیر ہونے اور آخری نجات دہندہ کے ظہور کے بارے میں تمام اسلامی مقاتب فکر کے دلائل روز روشن کی طرح واضح ہیں ابن عبل حدید لکھتے ہیں تمام اسلامی فرقیں اس بات پر متفق القول ہیں کہ یہ دنیا ختم نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ حضرت مہدی علیہ السلام سہور فرمائیں مشہور دانشور محمد این سبیدی لکھتے ہیں کہ وہ چیز جس پر تمام دانشور متفق ہیں یہ ہے کہ امام مہدی ایک ایسی شخصیت ہیں جو آخر الزمان میں قیام کریں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گی اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اور اس عظیم شخصیت کے ظہور کے بارے میں متعدد روایات وارد ہوئی ہیں ابن عصیر نہایہ میں لکھتے ہیں کہ وہ مہدی معوت علیہ السلام کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے ظہور کی بشارت دی ہے آخر الزمان میں آئیں گے اور بہت سی احادیث نبوی میں اس حیرت انگیز واقعے پر تحقید کی گئی ہے سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ اہل سنت کی ان کتابوں کی جانب اشارہ کروں جن میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے ابن حجر حیسمی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر ابھی سعید الدانے کی کتاب ہے الفتن ادریس عراقی کی کتاب کا نام ہے المہدی خود امام زمانہ کے نام سے یہ کتاب لکھی گئی ہے اسی طرح سے اب الفیدہ کی کتاب کا نام ہے الفتن والملاہم یوسف ابن یہیہ شافعی کی کتاب کا نام ہے اقد الدرر فی اخبار المنتظر اسی طرح سے جلال الدین سیوتی کی کتاب ہے العرف الوردی فی اخبار المہدی علی ابن سلطان حیروی جو ہنفی مشرب کے تھے ان کی کتاب کا نام ہے المشرب الوردی فی مذہب المہدی اور اسی طرح سے اہل سنت کی اہم کتابیں سہائے ستہ ہیں جن میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بے شمار روایات ہیں بلکہ بعض سہاں میں تو خود امام زمانہ کے نام سے ایک باب قائم کیا گیا ہے یا خود رسول اللہ کے نام سے ایک باب قائم کیا گیا ہے سہی بخاری سہی مسلم اور سنن نسائی اس واقعے کی تصدیق میں تمام اسلامی فرقوں کے متفق القول ہونے کے حوالے سے دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ جب ہم اہل سنت کی چھالیس کتب احادیث کا جائزہ لیں تو ان میں امام زمانہ جلاللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور ظہور مہدی معود کے بارے میں تین ہزار احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ کریں گے ان احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا حصہ براہ راز حضرت ختم الرسول سے مروی احادیث پر مشتمل ہیں جسے تمام اسلامی فرقے تسلیم کرتے ہیں اسلامی مقاتب فکر کے مطابق انسان کا مستقبل امید افسا اور درخشہ ہے اسلامی مذاہب کے پیروکار ایک دوسرے کے ساتھ مختلف پہلوں میں فروعی اختلافات پائے جانے کے باوجود اس بات پر متفق ہیں کہ انسانیت کی انتہا حضرت مہدی اجلاللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی عالمی حکومت کی تشکیل پر ہوگی اس حوالے سے بے شمار روایات موجود ہیں اور روایات کے مطابق امام مہدی ساری دنیا کے مالک بن جائیں گے سیم لکو سنین یعنی بہت سال کتنے سال تو آگے ذکر ہے کہ سات سال سب آسنین اور پھر اس کے بعد یعنی امام الزمانہ دیر تک حکومت کریں گے اور ساری دنیا اور عالم اسلام ان کے تحت فرمان ہوگی کفار کو سرکوب کریں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اسلامی مقاتب فکر کے پیروکاروں میں اس سمن میں متعدد پہلوں میں مکمل وحدت نظر پائی جاتی ہے کہ جن میں سے چند یہ ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام نامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک ہے مہدی علیہ السلام اہلِ بیتِ پیغمبر میں سے ہوں گے مہدی فرزندے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ ہیں وہ اچانک قیام کریں گے اور نہائیت ہی تیزی سے انہیں کامیابی حاصل ہوگی ان کے قیام سے قبل دنیا ظلم و ستم و ارفسک و فجور سے بھری ہوگی اور ان کے وجود مبارک کے تفیل دنیا میں پائیدار امن و امان قائم ہو جائے گا حضرت امام مہدی علیہ السلام کا دور ترقی و پیشرفت اور خوشحالی کا دور ہوگا اور دنیا میں حقیقی عالمی عوامی حکومت قائم ہوگی وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے مولا و مقتدہ ہوں گے اور وہ خانہ کعبہ میں رکن و مقام کے درمیان میں لوگوں سے بیعت لیں گے اسی بنا پر اسلامی دنیا امام زمانہ کے ظہور کے انتظار میں دن گن رہی ہے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے زمانے کے بارے میں جو تین خصوصیات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک عالمی حکومت کی تشکیل ہے در حقیقت یہ ظاہری سرہدیں جنہوں نے عالم اسلام کو ایک دوسرے سے الگ کر رکھا ہے وہ امام زمانہ کے آنے سے ختم ہو جائیں گی اور ہر رنگ و نسل کے تمام مسلمان ایک دل اور متحد ہو جائیں گے اور سب کے سب حضرت مہدی کی جانب متوجہ ہو جائیں گے امام زمانہ علیہ السلام جس چیز کے خواہاں ہیں اور جس چیز کے لیے وہ کوشہ ہوں گے وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا احیاء ہے پیغمبر کی حدیث ہے کہ جب مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ لوگوں کے درمیان پیغمبر کی سنت کے مطابق عمل کریں گے امام زمانہ علیہ السلام کی احمد کے بعد آپ جو ایک ذمہ داری سنبھلیں گے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان چیزوں کی منصفہ نہ تقسیم کریں گے آج ایک ہی دنیا میں پیداوار کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر دوسری چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں وہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے کافی ہو سکتی ہیں لیکن آج کی دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ چیزوں کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوتی ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام یہ ذمہ داری سنبھالیں گے کہ لوگوں کے درمیان چیزوں کو صحیح طور پر تقسیم کریں گے اور ظلم و ستم ہم کو ختم کر دیں گے میرے خیال کے مطابق آخر الزمان کے بارے میں اسلامی مکاتب فکر بالخصوص شیعہ مسلک اور دیگر ادیان اور تہذیبوں کے نقطے نگاہ میں قابل ذکر تفاوت پایا جاتا ہے لیکن یہاں چند سوال پیدا ہوتے ہیں اس اختلاف اور تفاوت کی نوعیت کیا ہے یہ ماہوتی تضاد اور اختلاف رائے کیا ہے کیسے سب اس پر عقیدہ رکھتے ہیں لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ جب آپ اس موضوع کا گہرہ جائزہ لیتے ہیں اس کے بارے میں ٹھوس تحقیق کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دوسری قومیں اور تہذیبیں انسانیت کے آخری نجات تہندے کو دل و جان سے پکارتی ہیں اور اس کے ظہور کی آرزو کرتی ہیں اور اس راہ پر اقل و بصیرت سے آگے بڑھتی ہیں یہ امر بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ دیگر تہذیبوں اور ادیان میں انسانیت کے آخری نجات دہندے موعود اور امام زمانہ کے مفہوم کو ایک فرضی حیثیت حاصل ہو گئی ہے دوسری قوموں نے اپنے نجات دہندے کو آسمان پر جائے گزین کر رکھا ہے قاطع نظر اس کے کہ یہ معنوی شخصیت ان کی انفرادی اور سماجی اور ان کے سیاسی افکار میں کسی قسم کے قیردار کی حامل نہیں ہے اور یہی اس حوالے سے ماہیت کے اعتبار سے پایا جانے والا اہم ترین فرق ہے عزیز سامین ہم نے آپ کی خدمت میں آخر الزمان کے بارے میں مکتب اسلام کے نکتے نگاہ کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور سے متعلق اور اپنے قلام کو مکتب اسلام کی اس عظیم معنوی شخصیت کے نام نامی سے متبرک کیا ہے بے شک ابھی اس حوالے سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن بہت سی دیگر علامتیں اور نشانیاں پائی جاتی ہیں کہ کبھی سراحتن اور کبھی پر اثرار انداز سے باقع زہور مہدی مہود کی منظر کشی کرتی ہیں مغرب سے طلوع خرشید کی مانند مشرق میں خصوف جزیرہ تلعرب میں خصوف یمن کے شہر ادن سے آگ کے شولے بلند ہوتے ہیں اور لوگوں کو میدان مہشر کی طرف لے جاتے ہیں اور یہ زہور امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ شریف کے بارے میں جملہ اسلامی علائم میں سے ہیں